حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اور عفو کس انداز سے تھا آئیے اس روایت سے سنیے حضرت زید من سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خجوریں خریدی خجوریں دینے کی مدت میں ابھی کچھ دن باقی تھے انہوں نے بھرے مجمع میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی سخت مزاج کے ساتھ تقاضہ کیا اور آپ کا دامن اور آپ کی چادر پکڑ کر انتہائی تیز نظروں سے آپ کو دیکھنے لگا اور چلا چلا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں بہت دیر کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا یہ بھی تمہاری عادت بن چکا ہے یہ منظر دیکھ کر حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہایت غصے ہوئے اور غضبناک نظروں سے کہا اے دشمن خدا تو خدا کے رسول سے اتنی گستاخی کر رہا ہے اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر کلم کر دیتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر رشاد فرمایا اے عمر تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم حقوق کو ادا کرنے میں مجھے ترغیب دیتے اور اس کو نرمی پیدا کرنے کے ساتھ ترغیب دیتے پھر حضور نے فرمایا کہ اے عمر اس کو اس کے حق سے زیادہ کچھ اور خجوریں بھی دے دو تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ان کو ان کے حق سے زیادہ کچھ خجوریں دے دیں تو حضرت زید بن سعینا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے میرے حق سے زیادہ کیوں خجوریں دے رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے حضور کی طرف تیز نظروں کے ساتھ دیکھا تھا سخت لہجے سے بات کی تھی تو آپ کی دلجوئی کے لیے حضور علیہ السلام نے آپ کو آپ کے حق سے زیادہ دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت زید بن سعینا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ اے عمر کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم وہی زید بن سعینا ہو کہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں تو حضرت زید بن سعینا نے کہا کہ جی ہم میں وہی ہوں تو پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کے آپ نے حضور کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی تو فرمایا کہ اے عمر تورات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑی تھیں وہ سب میں نے دیکھ لی تھی اب یہ دو نشانیاں باقی تھی جو میں نے دیکھ لی تھی ایک یہ کہ ان کا حلم جہالت پر غالب رہے گا اور جس قدر ان کے ساتھ جہالت والا برطاو کیے جائے گا اسی قدر ان کا حلم بھی بڑھتا جائے گا چنانچہ میں نے اس ترکیم سے وہ دو نشانیاں بھی دیکھ لی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صدقہ کر دیا پھر یہ حضور کے بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے